بھارت مادہ کو پردام کرتے ہوئے سب کے اس گروہ مادہ بتا کے پردام کرتا ہوں سارے بچوں کو بہت سارا پیار مزرگوں کو رام رام اور بھولے بابا کی جے میں یہ چاہتا تھا کہ صبح 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 آپ کو بھولے بابا کے ستھان کے درشن ہوں ویسے بھی بہت شکر بھولے بابا کا بہت لمبا سمیں آنے بھی والا ہے جس میں بھولے بابا ون پرکار کی صدیان پر آپ کرا دیتے ہیں آشروات دے دیتے ہیں تو روز جیونا صبح کی شروعات یا کام کا پرارم بھولے بابا کا سارے یعنی کلاش دیکھ کے کیا جائے کون جانے ہم میں سے کسی کو کلاش جانے کا موقع بھی مل جائے تو بھولے بابا کی جائکارے کے ساتھ ہم آج کی بات چیز شروع کرتے ہیں بے وقت بڑا پا آ گیا ہے تو آنولہ بدھ پریشان کر رہا ہے تو آنولہ کھائیے پیٹ یدی آپ کا خراب ہے تو آنولہ کا سیون ضرور کری اور وانی دوش کو آنولہ ٹھیک کرتا ہے گلے بھی خراب ہیں تو آنولہ ٹھیک کر دیتا ہے اور ڈابیٹیز میں بھی آنولہ لاب دیتا ہے کبھی کبھی گھر میں بہت زیادہ ٹوٹکے ہوتے تو ان سے بھی مکتی آنولہ دلا دیتا ہے اور یدی چھوٹی بہن کو یا اس سے سمسیا ہو تو بھی آنولہ بہت مدد کرتا ہے سورے خراب ہوتا ہے تو بھی آنولہ بہت مدد کرتا ہے دماغ ہو یا من پڑھائی کرنی ہو یا کلہ کا بھیاس کرنا ہو یا پھر ویپار اٹھنے ہی پارا اور ویپار اٹھانا ہو تو آنولہ وہاں آپ کی مدد ضرور کرے گا آروید نے اس کی اپیوگیتہ کی وجہ سے ہی اسے امرت پھل کہا ہے چمت کارک تت ہے کہ وائٹمن سی ایک ایسا تت وہ ہوتا ہے جو گرم ہوتے ہی نشٹ ہو جاتا ہے لیکن آنولہ میں وائٹمن سی کسی بھی صورت میں نشٹ نہیں ہوتا آپ آنولہ کو گرم بھی کریں گے تب ہی نشٹ نہیں ہوگا ایک آنولہ میں تین سنتروں کی برابر وائٹمن سی کی ماترہ ہوتی ہے یعنی بولنے میں پریشانی ہو یا گلہ نرنتر خراب رہتا ہو تو کچھا آنولہ کھانا بہت لابدائک رہتا ہے اس کا دان کرنا بھی بہت لابدائک ہو جاتا ہے یعنی بچے کے موں سے صحیح شبد نہیں نکلتے یا بچہ بول نہیں رہا ہے اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو کسی بدھوار کو آنولے کے ورکھ کی چھوٹی سی جڑ ہرے رنگ کے دھاگے میں باندھ کر گلے میں پہنا دیجئے گا بہت لاب ملے گا اسے اور پارفل کرنا ہے تو گنپتی جی کے منطر سے ابھی منطر بھی کر دیجئے اور وہ منطر کونسا ہے لکھئے اونگ انگل پتائے نمہا جن کو بھی وانی دوش ہے اور اس دوش کے کارن گھر اور بہر بہت تناو رہتا ہے وہے بھی اس کا پریوک کر سکتے ہیں دان میں بھی پریوک کر سکتے ہیں اور ایک اور خاص پریوک اس کا آپ کو بتا رہا ہوں آنولے کی پتی یا چھوٹی سی ڈنڈی کان میں لگا کر اور آپ اونگ انگل پتائے نمہا کا یدی نرنتر جب کرتے ہیں یا اونگ ریم کا نرنتر جب کرتے ہیں تو من آپ کا شانت ہوتا جائے گا شریر کی بیچینی آپ کی شانت ہوگی جھڑا جھنجت آپ کرنا ختم کر دیں گے اور وانی دوش آپ کا سماپت ہو جائے کر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وانی دوش یدی کسی کو ہے تو کتنی خطرناک استیتیتپن ہو سکتی ہے لڑکوں کو شارعرک طاقت اور مضبوطی کے لیے آورے کے چون کے ساتھ گلوئے کا چون ملا کر سوتے سمیں دودھ سے لینا چاہیے بڑا عدب دلاب ہوتا ہے لیکن دودھ کے معاملے میں میں بہت سپسٹ بات یہ جانتا ہوں کہ سونے سے کافی دیر پہلے کم سے کم دو گھنٹہ پہلے ہی وہ دودھ لے لیجے گا اور اگر اتنے سمیں پہلے نہیں لے سکتے ہیں کسی کارن ورش تو بہت تھوڑا سا لیجے گا ایک چمچ میں آولہ اور گلوئے اور ادھک دمادہ کپ دودھ اور دیکھے گا شریر آپ کا کتنا اچھا ہو جائے گا خاص طور سے وہ لوگ جو سپورٹسمن ہیں یا سپورٹسمن ہیں انہیں اس کا سیون کرنے سے بہت لا ملتا ہے آولہ کھانے سے موتر اور رکت سمبندی سمسیائیں دور ہو جاتی ہیں آولہ رس عمل پتک کو دور کرتا ہے شہد اور آولہ کھانے سے کھانسی دور ہوتی ہے آواز بھی مدر ہوتی چلی جاتی ہے بھوجن کرنے سے پہلے آولہ کھانے سے پاچن رس و تیجت ہو جاتا ہے جس سے کہ آپ کی بھونک بڑھتی ہے یدی آپ کے موں میں بار بار چھالے ہو جاتے ہیں تو آپ آولے کی پتیوں کو چھبا لیا کیجئے موں کے چھالے آپ کے دور ہو جائیں گے سوکھیں آولے اور آولے کی سوکھی پتیوں کو سمان ماترہ میں ملا لیجئے آولہ سوکھا کے ملا لیے ہلکا کوٹ لیا پتیاں سکھا کے ہلکے کوٹ لی انہیں پیس لیجئے پھر اس کا مشرن جو تیار ہوگا اس میں تھوڑے سی حلدی ملا دیجئے دن میں کم سے کم دو بار بھوجن کے بعد لیجئے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہاں ڈیابیٹیز کے نیانترن میں ہی بہت فائدہ ہوگا ہاں جو کس سے سے آپ کو لینی ہوگی جو ڈاکٹر صاحب نے دوائی ریکیمنٹ کیے وہ آپ کہاتے رہیے لیکن بہت تیزی سے اس کی وجہ سے آپ کے شریر میں جو مدود پن ہو گیا آدھک مدود پن ہو گیا ہے وہ شانت ہوتا چلا جائے گا یہ دماغ کو بہت تیز کرتا ہے بھول جانے کی سمسیاں کو کم کرتا ہے اور آولے کی وجہ سے چہر پکانتی آتی ہے لیور آج کل خاص طور سے بچوں کے ویدیارتیوں کے لیور بہت خراب ہو رہے ہیں جو باہر جاتے ہیں سفر میں رہتے ہیں جو پردوشن یک تو وائیو کسیون کرتے ہیں ان کے لیور لنگز پر بہت فرق پڑ رہا ہے آولہ بہت مدد کرے گا لیور کو اچھے کرنے میں بارش کے دنوں میں فوڑے فنسی شریر پر بہت نکلتے ہیں انہیں دور بھگانے کے لیے سونکھے آولے کے چونڈ میں پیسٹ بنا کر چہرے پر لیپ کر دیجئے ایک گھنٹے کے بعد اپنا چہرہ پانی سے دھو دیجئے دیکھئے گا چہرہ بہت کانتی میں ہونے لگے گا اچھا لگنے لگے گا آولے کا چونڈ اور پیسہ ہوا کالا نمک یہ کالا نمک کیا ہوتا ہے بتاؤں گا ایک دن تو آولے کا چونڈ اور پیسہ ہوا کالا نمک ایک چمچ پانی کے ساتھ لینے سے لوز موشنز بند ہو جاتے ہیں اور شریر بھی اچھا ہوتا ہے چلیے اب میں آپ کو آولے سے سنبندت کچھ اور خاص باتیں بتاتا ہوں بس دھیان سے سنتے چلے جائیے سچ بتا رہا ہوں یاد وہ تو بھی جان ہے زندگی جی نے کا اور ہمیں پتا نہیں ہوتا ہمارے گملے میں ہمارے گھر کے نیچے نالے کے پاس گیٹ کے پاس کب کیا کون سا ایسا پودا ہوتا ہے جسے زندگی بدلتی ہے میں نے پرتک شدہ رہا دیکھے ہیں ایک دو نہیں ہزاروں اس لئے آپ کو اتنے کانفیڈنس بتا بھی دیتا ہوں یا آپ کے گھر میں بڑی عجیب سی گھٹنائے لگاتار ہو رہی ہوں یا گھر کے سدرسیوں کے ناخون خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں وشش کا نیلے پڑھنے لگ رہے ہوں تو آولے کا دان کرنا شروع کر دیجئے گا اور کیسے اپنے سر سے ساتھ بار اتاریے تھوڑی دیر اپنی مٹھی میں پکڑیے اور اس سمیں پربو کو یاد کرتے رہیے اور پھر آولے کا دان کسی کو کر دیجئے گا اچھا اب اس میں بچے یہ پرشن کرتے ہیں بچے تو بڑے چطور ہوتے ہیں نا اور کام بھی بچانا چاہتے ہیں تو کون جائے آولہ خریدے کو پوچھتے ہیں کہ جو بازار میں آئر ویڈ کی دکانوں پر آولہ ملتا ہے کھٹا میٹا والا شہد بجا یا مسالے والا کیا وہ لے سکتے ہیں بلکل لے سکتے ہیں آولہ تو تہرائی بلکل لے سکتے ہیں آزہ مل جائے تو پرباہ زیادہ ہوگا نہیں تو آپ اس کا پریوک بھی کر سکتے ہیں بس بھگوان کے لیے آولہ کینڈی مت پوچھنے لگنا جو ٹوفیو والی ہوتی ہے وہ نہیں چلے گی بلکل آولے کی جو میں بات بتا رہا تھا وہ بس وہی سباب نہیں ہوئی تھی گروگیان نے بھی آولے کی بہت مہتپور باتیں میں نے آپ کو بتانی ہے کچھ اور باتیں سنیے جو بہت رچکر بھی ہیں اور بہت کام آنے والی بھی ہیں کارتک ماس میں آولے کے پیڑ کی جڑ کو نکال کر گھر میں جگہ جگہ رکھنے سے یا بچے کے سرہانے رکھنے سے نظر دوش اور ٹوٹ کے یہ آپ کا نقصان نہیں کر سکتے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آولے کے پیڑ کو نقصان پہنچا دیں رڑام کیجئے آولے کے پیڑ کو اور اتنی بڑی جڑ نکال لیجئے اس کے چھوٹے 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 ٹکڑے کسی برتن میں کر کے اور سب جگہ رکھیں یا سرہانے رکھیں اتپود بربھاؤ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں گروہ منتر گروہ منتر کیا ہے ذرا دھیان سے سنیے کارتک شکل پکھر کی نووی کو آولے کی پوجہ کھیجئے اور اس کی چھوٹے میں بھوجن کیجئے بڑا وشیش مہتب ہوتا ہے اس کا ماننیتہ یہ ہے کہ کارتک ماس کی نووی کو آولے کے پیڑ کے نیچے امرت کی ورشہ ہوتی ہے کارتک شکل نووی تیتھی میں آولے کی پوجہ سے سنتان کی پرابتی ہوتی ہے اور اچھ کوٹی کے پتری کی پرابتی ہوتی ہے اس دن کو آولہ نووی کے نام سے جانا جاتا ہے اور بہت دھوم دام سے منائی جاتا ہے مرد پردیش میں چھتیس گھر میں راجستان اور گجرات کے کچھ علاقوں میں خوب دھوم دام سے آولہ نووی منائی جاتی ہے یہ آولے کا پیڑ واسطہ میں امرت برسانے والا پیڑ ہوتا ہے ایسے ہی دراصل چھوٹی چھوٹی لیکن بہت مہتپور عوشدھی اور ونسپتیوں کو پورو کے بھارت میں استعمال کیا جاتا تھا اور اسی کے گھڑوں کی وجہ سے اس کے رس کو یا پھل کو امرت سمان مانا جاتا تھا یہ واسطہ میں ایسا کوئی امرت نہیں ہے جس کے چکھ لینے کے بعد سے اب کبھی مریں گے نہیں لیکن زندگی اچھی بہت ہو جائے گی جتنے دن جییں گے خوشی سے وشوار سے جییں گے اور نیروگتہ سے جییں گے